اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو آسٹریلیا نے تین ونڈے میچز مارچ میں کھیلنے تھے آسٹریلیا نے ان میچز سے ویڈڈراؤ کرنے کا اعلان کر دیا ہے آسٹریلیا کے اندر یہ بہت بڑی خبر تھی کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا ہوسٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کے لیے ایمپلائیمنٹ کے جو مواقع تھے وہ طالبان نے محدود کر دیا جس وجہ سے رییکشن کے طور پر آسٹریلیا نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کی ٹیم کو وہ ہوسٹ نہیں کریں گے کیونکہ طالبان گورمنٹ کی وجہ سے افغانستان کے اندر عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طور پر مل نہیں رہے ہیں پاکستان میں اس کا رییکشن بھرپور قسم کے آیا انڈیا اس بات کے اوپر بہت خوشی منا رہا ہے کیونکہ وہ بے شک افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں ان کا وہاں پر سفیر بھی ہے لیکن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم کٹرپنتیوں کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں لیکن کھیل کو پولٹس کے ساتھ جو مکس کرنے کی جو ڈبل سٹینڈرز ان گورے ممالک میں ہیں اور اسپیشلی انڈیا کے اندر ہیں وہ بڑے انفورچنٹ ہیں پاکستان کے اندر اس کا رییکشن آیا لوگوں نے آواز اٹھائی کہ دیکھیں طالبان کے اندر طالبان نے لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم نہیں بنائی ہے کرکن فو نے اس کے اوپر ایک سٹوری بھی کی ہے کہ ابھی سوہت افریقہ کے اندر اگلے مہینے لڑکیوں کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو افغانستان آئی سی سی کا فل میمبر ہونے کے باوجود وہاں پر اپنی ٹیم نہیں بھیج رہا لیکن افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس کو پر بڑا سخت الفاظ میں رییکٹ کیا ہے لیکن بیفور افغانستان کرکٹ بورڈ رییکشن کے سب سے پہلے نوین الحق نے بی بیل چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہ وہ بی بیل نہیں کھیلیں گے کیونکہ اس کے ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کل پھر راشد خان جو کہ افغانستان کے کپتان ہے انہوں نے بھی ٹویٹر پہ آکے احتجاج کیا اور کہا کہ وہ بی بیل کھیلنے کے مستقبل کے حوالے سے ریویو کر سکتے ہیں یعنی راشد نے انڈریکٹلی تھرٹ کیا کہ اگر میرے ملک کے ساتھ یہی سلوک آف کرتے رہے تو پھر میں بی بیل نہیں کھیلوں گا اور راشد اپنے لوگوں اور اپنی عوام اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افغانستان کرکٹ بورڈ نے جو پریس لیز کیا یا جو انہوں نے کرکن فوکس ٹوری کو بھی موقف دیا ویمن کرکٹ کے اوپر کے ان کی خواتین کرکٹ ٹیم کیوں نہیں ہے تو افغانستان کرکٹ بورڈ کا موقف یہ سامنے آیا ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کلچر ویسٹرن کنٹریز کا ہو وہی کلچر افغانستان کے اندر بھی اپنایا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کلچر آسٹریلیا کا ہے انگلینڈ کا ہے ساؤتھ افریقہ کا ہے ویسٹرنڈیز کا ہے یا انڈیا کا ہے یا ایون پاکستان کا کلچر ہے افغانستان کہتا ہے کہ ہم اس کلچر کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر شریعہ لاو نافذ ہے اور شریعہ لاو کے بارے میں لوگوں کو شاید کم معلوم ہے اس کے اندر بہت ساری لیمٹیشن ہے دیکھیں اگر کوئی کسی بھی مذہب یا ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کا جو مرضی ریلیجن ہو لیکن ہر ریلیجن کے اندر کچھ نہ کچھ بانڈنگز ہیں دوسرے ریلیجن کے لوگ کسی کو یہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ والی چیزیں اڈاپٹ کرو ادروائز آپ ہمارا حصہ نہیں ہو افغانستان کے ساتھ پوری دنیا کا بائیکارٹ چل رہا ہے وہاں لوگوں کی غربت بڑھ رہی ہے وجہ رییکشن کیا ہے کہ جی وہاں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے ہیں پاکستان کے اندر ہم لوگ خود یونیورسٹیز ایڈوکیشن کے سپورٹر ہیں ایون میں جہاں سے تعلق لکھتا ہوں سعود پنجاب سے وہاں پر گرلز یونیورسٹیز کا فقدان ہے ہم لوگ اس میں بھرپور قسم کا شور مچاتے ہیں میں خود شور مچاتا ہوں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مواقع دیا جائیں لیکن افغانستان ابھی ریسنٹلی امریکن لابی کے ہاتھوں سے نکلائے تو ان کو میرا خیال ہے کہ موقع ملنا چاہیے تھا اور کرکٹ آسٹریلیا یا آئی سی سی سخت رییکشن اگر دکھاتے جارہے ہیں تو ایک فل میمبر آفغانستان کے ٹیم ہے پہلے ہی بارہ چودہ ممالک آئی سی سی کے ٹورنمیٹس کلتے ہیں کرکٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اگر وہ آسٹریلیا یہ بوجھ الزام لگاتا ہے افغانستان کے اوپر کہ جی ان کی ویمن کرکٹ ٹیم نہیں ہے تو ویمن کرکٹ ٹیم پھر آپ جو باقی آپ کے اسوسییٹ ممالک ہیں آپ ان کے پر بھی پابندی لگا دیجئے کہ ان کی بھی ویمن کرکٹ ٹیم مست پارٹیسپیٹ کرے گی اور ان ممالک کے اوپے بھی آئی سی سی فنڈنگ روک دے جن ممالک نے ابھی تک اپنی کرکٹ ٹیموں کو ریجسٹر نہیں کریا یا جو بڑے لیول کے اوپر آئی سی سی کے سکیل پہ جا کے کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں تو پھر وہ ٹائٹ پالیسی سب کے بارے میں ہو لیکن ایک سپیسیفک مسلم کنٹری جس کے اندر شریعہ لاؤ ہے اور دیکھیں ہر ریلیجن کو یہ پریبلیج حاصل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو مرضی نافذ کرے نہ وہ دوسروں کو چھیڑے اور نہ اسے کوئی چھیڑے سو اس بنیاد کے اوپر افغانستان کی گورنمنٹ کو ان کے بورڈز کو دیکھیں یہ ان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جانا چاہیے ان کے اوپر آہستہ آہستہ اس بات کا فیروغ ان کو دینا چاہیے کہ وہ لڑکیوں کی ایڈوکیشن میں آگئے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں فیوچر کے اندر یہ چیز اب ہو سکتی ہے وہ کتنی دیر تک دنیا سے کٹ کے رہ سکتے ہیں کتنی دیر تک وہ اس سخت سٹانس کے جا سکتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں انس حکانی بہت براؤڈ مائنڈ آدمی ہے سو آہستہ آہستہ میرا ذاتی خیال تھا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن افغانستان کرکر بورڈ کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے یا جو ان کے پلیئرز کی طرف سے ریاکشن آیا ہے آسٹریلیا کے اس ڈیسین کے اوپر کہ ہم سریز نہیں کھیلیں گے یہ فیوچر میں جا کے ایشیا کپ کو بھی خراب کر سکتی ہیں چیزیں یہ ورلڈ کپ کو بھی خراب کر سکتی ہیں Thank you so much